اللہ علیہ وسلم نے اسحاد کرمایا کہ نکاح کرو جنا سے بچوں نکاح کرو جنا سے بچوں نکاح کرو اللہ اور اللہ کہتا لا تقربو جنار 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 سے قریب بھی نہ جاؤ جنار سے قریب جانے کا مسئلہ ہے کہ جنار کے اصباب ہیں کہ فرصیح عورتوں کے ساتھ جنار جلنا اس سے یہی بڑھ دید اپنا آپ کو بجاؤ 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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقیدہ معاشرہ اطا کروائیں اور اس میں نسل کی پہا ہے آپ نے اپنی گیارہ شادیاں کی ہیں سیرہ نکاح کی ہیں گیارہ رکھتے ہونی ہیں سیرہ نکاح ہونے ہیں جس میں دو کو رکھتے ہونے سے پہلے آپ نے طلاق دے دی اور گیارہ کی آپ کے پاس رکھتے ہوئی ہے اور دو آپ کی زندگی میں انتقال فرمادی حضرت عطیزہ اور حضرت زینب باقی نو زندہ تھی جب آپ دنیا سے سشید لیے گا آپ کی یہ شادیاں اپنے شوق کی نہیں تھی اللہ سے حکم کرتی اگر شوق کی شادی ہو دی تو پچی سال کا نوجوان چالیس سال کی عورت سے شادی نہ کرتا آپ کو دنیا کے حسین ترین انسان تھی آپ کو کماری لڑکیاں حاصل تھی لیکن آپ نے اس عورت سے نکاح دیا اس کی دوڑ شادیاں ہو چکیں تھی ہر شادی سے اولاد تھی اور ان کی عمر چالیس سال تھی آپ کی عمر پچی سال تھی آپ نے پوری جوانی ایک عورت ایک عورت کے ساتھ گزار دی پچاس عورت کی عمر جب آپ ہوئی تو حضرت خبیل یا کرنین سے خال ہوا ہے پین سٹھ سال تھی آپ پچاس سال پچاس سال سے سرے سٹھ سال تیرہ عورت میں آپ نے اس کے بعد دس شادیوں کی تو یہ عمر نہیں ہوتی شوق کی شادیوں کی یہ عمر اللہ کے عمر کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو اس میں تھی شمار حکمتیں تھی مطرحہ تھی فوایت سے جس کی وجہ سے آپ کو کو نکاح کرنے پڑیں گی صرف ایک کماری لڑکی سے آپ نے نکاح کی حضرت عائشہ پاکستان یا صلاح شدہ تھی یا بیور یا صلاح شدہ یا بیور اسے کو صلاح کو اسی کوئی بیورت نہیں صرف ایک کماری لڑکی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ صلی اللہ جنسے آپ نے شادی فرمائی یہ سالی شادیاں پچاس سال کے بعد ہیں حضرت ختیجہ کے انتصال کے بعد آپ نے حضرت سوزہ سے شادی کر وہ بھی چالیس پچاس سال کے عمر میں تھی پھر اللہ تعالی نے جمریل کو پیجا اور حضرت عائشہ کو دیکھا کہ یہ آپ کی دیگی ہے آپ سے اسے نکاح ہوگا تو اس طرح باقی جتنی شادیاں ہیں وہ آپ نے اللہ کے عمر کے ساتھ ہوئی تو لہٰذا اس کی تیشے بہت طرح فائدے سے جس کی وجہ سے وہ کی گئی ہیں اور آپ نے چار بوٹیوں کو اپنے ہاتھ سے رخصت کیا ہے آپ نے شادی میں شکلک بھی کیا ہے سادہ بھی کیا ہے شاہانہ بھی کیا ہے تینوں طریقے سنت ہیں تقلق کی سنت ہے شاہانہ بھی سنت ہے سادہ بھی سنت ہے چونکہ سمت میں امیر بھی ہیں گے غریب بھی ہیں گے پاکشاہ بھی ہیں گے سب کو اس طریقے بہنی چلایا جا سکتا تو آپ نے پھر اللہ حریبوں والی شادی کی حضرت عائشہ کی حضرت عائشہ کی